مطلب جس طرح سے ہم نے اس کرکٹ ویڈ می کا سفر آپ لوگوں کے ساتھ مل کر تیہ کیا پاکستان کرکٹ کے ہائز این لوز دیکھیں مجھے آج بھی یاد ہے جب دوہزار انیس میں میں نے اپنا یہ چینل کریئٹ کیا تھا اور جب میں نے اپنا یہ چینل کریئٹ کیا تھا تو اس طرح آنکھوں میں بہت سارے سپنے لے کر اس چینل کو کریئٹ کیا تھا اس طرح پر کافی کچھ سوچا تھا اس چینل کے تھو اور پھر along the journey جس طرح سے آپ لوگوں نے سپورٹ کیا I still remember dad کے جس دنوں میں نے اپنے چینل کو monetize کروانا تھا ان دنوں جب جس طرح سے ہمارے سارے ویورز نے cricket with me کی فیملی نے اس کو سپورٹ کیا ایک ٹائم ایسا بھی تھا جس ٹائم لگتا تھا کہ شاید ہزار سبسکرائبرز مکمل کرنا بھی ایک جو ہے وہ جنگ کے مترادے بھی لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ ہم نے ہزار دو ہزار پانچ ہزار دس ہزار اور آج الحمدللہ تیرہ ہزار سبسکرائبرز ہم نے اس چینل پر مکمل کی ہیں بہت زیادہ اس چینل پر میں نے توڑنا میٹس کو کور کیا دو ہزار اکیس کا ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ بھارت کو ہریا تھا جس طریقے دے پاکستان نے اس پر ٹیکلر میچ میں بھارت کو ہریا تھا جس طریقے دے پاکستان کی ٹیم نے بھارت کو دس رکھنوں سے مارا تھا I really can't forget that day پھر اس کے بعد جب پاکستانی ٹیم دو ہزار 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 مکمل کی آپ مکمل کی بھی اور وہاں پر ملبرن کا کرقیت گراؤنڈ تھا we were winning that particular game and in the last moment we lost that particular game i still remember that day رات پر سو نہیں سکے تھے we was یقین کرے رات پر میں سو نہیں سکا تھا as a cricket fan اور literally پورا پاکستان نہیں سو سکا تھا اس دن رات جب پاکستانی ٹیم کو شکل سوئی تھی پورا پاکستان اس دن جاگا تھا پاکستانی ٹیم کے ہار کے بعد پھر اس کے بعد ہماری ٹیم اسی ورلڈ کپ میں زمبابی سے ہاری لیکن پھر لکھ فیکٹر نے پاکستانی ٹیم کا سپورٹ کیا and we went on to qualify for the finals ہم نے finals کے لئے qualify کیا but جو last night ہوئے پاکستانی ٹیم کے ساتھ مطلب we are not expecting this we are really really not expecting this after losing to USA بہت سارے لوگوں نے مجھے بہت سارے messages مصول ہوئے مجھے انسٹرہ پر بہت سارے لوگوں نے کہا کہ یہ ٹیم ڈیزرڈ نہیں کرتی کہ اس کو سپورٹ کریں اور مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ کل جب میں نے دوپہر میں ویڈیو کی تھی تو میں نے اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو ایک چیز بولی تھی کہ پاکستانی ٹیم ہماری ٹیم تب نہیں ہے جب پاکستانی ٹیم صرف جیتے تو ہم کہا پاکستانی ٹیم ہماری ٹیم ہے جب یہ ٹیم ہارتی ہے ہمیں تب بھی اس کی بیکنگ کرنی چاہیے لیکن جب رات کو پاکستانی ورسل انڈیا کا میچ ہوتا ہے مطلب we were winning that particular game میں اس طریقے کی کوئی ایموشنل بات آپ لوگ زیادہ کرنا نہیں چاہتا لیکن ہم اس میچ کو جیت رہے تھے ہم اس میچ کو جیت رہے تھے ہم اس میچ کو جیتنا چاہیے تھا لیکن we went on to lose that particular game ہم لوگوں میچ ہارے ہو جس طریقے سے ہارے ایک سو بیس رنوں کا ٹارگٹ پاکستان کو چیز داؤن کرنا چاہیے تھا پاکستان نے اس ٹارگٹ کو چیز کیا یا نہیں کیا وہ ایک سیپریٹ چیز ہے لیکن ہارڈ بروکن میں آپ کو اس پر بتا نہیں سکتا اس وقت یہاں پر ہمارے تقریباً ساڑھے تین چار بجے کا ٹائم ہو رہا ہے تقریباً چار ساڑھے چار بج رہے ہیں اور میچ ختم ہوئے وے اب تقریباً تین ساڑھے تین گھٹے ہو گیا but I really can't control myself ہم نے اس ٹین کو بہت زیادہ بیک کیا ہم نے اس ٹین کے لیے بابر کی کپتانی کے لیے بہت زیادہ آواز اٹھائی اس پلیٹ فورم سے مجھے کوئی دیکھتا تھا یا نہیں دیکھتا تھا لیکن میرا ایک کام ہوتا تھا کہ I need to back my skipper I need to back my green army ہم USA سے آ رہے ہیں میں نے یہاں بیٹھ کر بیک کیا میں نے کہا نہیں پاکستانی ٹیم کو بیک کریں گے we can't do it ہم آج آ رہے ہیں ہم کل جیتیں گے ہم جیتیں گے ہم انڈیا کو راکٹ ٹورنمنٹ میں سٹی کریں گے but after losing that game against انڈیا مطلب اب برداشت سے باہر ہو گیا مطلب میں again میں نے جیسے سٹارٹ میں بھی کہا آپ لوگوں نے بہت زیادہ سپورٹ کیا اس چینل پر but today I have decided میں نے اب decide کر لیا ہے کہ میں اب چینل کو quit کرنے لگوں I am going to leave cricket with me مطلب dead enough from my side مطلب اتنی زیادہ cricket پر ہم نے بات کی اتنا زیادہ ہم نے cricket کو cover کیا ہم نے اپنی heart and soul اس کے لیے رکھ دیا مطلب 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 مجھے ایسا لگتا تھا کہ ہم اپنے pride کو بھی ایک سائٹ پر کر دیتے تھے اور آتے تھے اور پھر کہتے تھے نئی پاکستان جیتے گا پاکستان زندہ بات ہماری ہماری emotions hurt ہوں ہیں last night hard we are not expecting this loss مطلب میرے لیے یہ decision آسان نہیں ہے پانچ سال اس چینل پر کام کیا پانچ سال آپ لوگوں کا support بہت زیادہ شاددار رہا highs میں بھی آپ نے support کیا lows میں بھی آپ لوگوں نے support کیا but I have decided to quit مطلب اب میں نے decide کر لیا ہے کہ میں اب اس چینل پر کام نہیں کروں گا میں نے کہا last پیغام sorry sorry میں نے کہا last پیغام کیونکہ کیونکہ میں آپ چینل کو quit کرنے لگا ہوں تو last پیغام میں آپ لوگوں کے نام record کرواتا چاہتا ہوں thank you so much میں ہر اس بندے کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جس نے cricket with me کی growth کے لئے کام کیا میں اپنے ان تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے مجھے اس جرنی میں سپورٹ کیا ہماری یوٹیوب کمیونٹی سے میرے بہت سارے دوستوں نے مجھے سپورٹ کیا مطلب اگر میں یہاں پر نام لینا سٹارٹ کروں تو شامون بھائی کا ایک بہت زیادہ کردار رہا اس جرنی میں سپورٹ کیا سبحان سپیک سے سبحان نے بہت زیادہ سپورٹ کیا ازہر کرگٹ سے ازہر بھائی نے بہت زیادہ سپورٹ کیا اس جرنی میں اس کے ساتھ کرگٹ کی بات لالو کے ساتھ سے لالو بھائی نے کافی زیادہ اس جرنی میں سپورٹ کیا عبدالوحید خان صاحب نے جو وحید خان صاحب ہمارے سینئر سپورٹ جنرلس تھا انہوں نے میرے اس چینل کو گروہ کروانے میں بہت زیادہ سپورٹ کیا تو یہ جتنے بھی ہمارے ہمارے یوٹیورس کمیونٹی میں سے جس جتنے سپورٹ کیا اس کا ہمبل طریقے طرح میں شکریہ ادا کرتا ہوں I am so graceful so thankful to all of them کہ آپ لوگوں نے سپورٹ کیا آپ لوگوں نے اس جرنی کو آگے بڑھانے کے لیے سپورٹ کیا لیکن that is enough from me مطلب انکسان کی ایک برداشت کی حد ہوتی ہے میں نے زندگی میں ایک چیز جانی ہے کہ ہر انکسان کی ایک برداشت کی حد ہوتی ہے and today مطلب مجھے یہ کہنا ہوگا کہ after that defeat we faces against India یا نیو یورک میں جو میں defeat ملی ہے اس کے بعد at least میری برداشت کی حد ختم ہو گیا اب میرے سے control نہیں ہو سکتا اب میں further اس field میں کام نہیں کر سکتا اور اب further اس field میں میرے لئے کام کرنا بہت مشکل ہے ہماری team tournament سے باہر ہو گئی ہماری team جس طریقے tournament سے باہر ہوئی USA سے ہمائی team ہاری انڈیا سے ہمائی team جیتا جیتا مچ ہاری نسیم چاہ جس طریقے سے ground سے روتاوہ جا رہا تھا مطلب i really can't forget these images i really can't forget مطلب میں ابھی بھی ان images کو جب یاد کر رہا ہوں تو مجھے مجھے پریشانی ہو رہی ہے اس بچے کے لئے پریشانی ہو رہی ہے جس طریقے سے روتاوہ ground سے باہر جا رہا تھا ہم ایزا فیل ہم ایزا فیلس ٹی وی پہ بیٹھ کر اپنی team کو سپورٹ کرتا ہے لیکن ان لوگ کے لئے بہت زیادہ ہارڈ ہوتا ہے میرے جتنی بھی یوٹیوب کمیونٹی سے میرے دوست اس وقت یو ایسے میں موجود ہے وہ ہر بندہ یہی بتا رہا ہے کہ ہمیں ہمارے لئے اس وقت بہت زیادہ مشکل ہو چکا ہے بھارتی میڈیا کو فیس کرنا بھارتی میڈیا جس طریقے سے ہمارے یوٹیوب ورکس کو چڑھا رہا ہے جس طریقے سے ہمارے صحافیوں کو چڑھا رہا ہے تو آپ ایمیجن کریں کہ ہمارے کرکٹرز کے لئے کتنا مشکل ہوگا نسیم شاہ کے لئے اس نے محنت کی تھی یار میں نے رات کو بھی اپنے لائیو سیشن میں بولا تھا کہ وہ جب جسپیت بھمرا پلئیر آف دا میچ کا ایوورڈ ریسیب کر رہا تھا تو میرے ذہن میں صرف ایک تھوٹ تھی کہ یار یہ انام نسیم شاہ کا تھا یہ انام نسیم شاہ لینا ڈیزرپ کرتا تھا اگر ہم وہ چھے رنز اور بنا لیتے تو نسیم شاہ کیا ہاتھ ہوتا اس انام اس ٹراپی کے اوپر جس ٹراپی کے اوپر جسپیت بھمرا کا ہاتھ تھا بہت بہت شکریہ بہت آپ سب کا اس جنی میں بہت شکریہ مزا ہے اس فیلڈ میں کام کرنے کا تھرل ہی انجوائے تو ورک ان دس فیلڈ میں نے جتنا بھی اس فیلڈ میں کام کیا جتنے بھی عرصے اس فیلڈ میں کام کیا پانچ سال کی جنی چھوٹی نہیں ہوتی بھی بہت 2018 2019 میں 2019 میں میں نے اپنے چینل کا آغاز کیا تھا مجھے یاد ہے مرہوم عبدالقادر کی جسے وفاعت ہوئی تھی اس دن میں نے اپنے چینل پر فورسٹ ایور ویڈیو پوسٹ کی تھی جب 2019 میں گریٹ عبدالقادر کی وفاعت ہوئی تھی اور اس کے بعد سے لے کر انسٹوپیبل کام کیا انسٹوپیبل اس فیلڈ میں کام کیا تو آپ لوگوں نے سپورٹ کیا آپ لوگوں نے پیار محبت دی اب آپ لوگوں سے جاتے آتے ہیں یہی والی بات کہوں گا کہ اگر میرے سے کوئی کمی کتائی ہوئی ہو تو مجھے معاف کر دیجئے گا پہلے تو یہ سوچا تھا کہ اس چینل کو ڈیلیٹ کر دیں گے لیکن شاید اگر آپ لوگ کی رائے ہوگی میں اب اس فیلڈ میں آپ کو مزید نہیں لکھائی دوں گا ویڈیو کو بخیر کیا ویڈیو کو لائک کریں گے کچھ چیزیں یاد ہوئی ہیں مطلب ابھی بھی میں یاد کروں تو میری ویڈیو کا آغاز ہوتا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کرکٹ ورمی کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ محمد یاسر علیہ کے خدمت میں حاضر ہے تو میں جاتے ہاتھ آپ کو صرف یہی کہہ سکتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کرکٹ ورمی کی ون لاسٹ ویڈیو کے ساتھ محمد یاسر علیہ کے خدمت میں حاضر ہے اور آپ کی خدمت میں جو کچھ پیش کیا وہ آپ نے دیکھ لیا